حارون صاحب نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہ تو مولانا صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں اگر تو نو کانفیڈنس ہو گیا تو ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑی گیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے وہاں جب تک دورے پر ہیں کچھ بڑا یہاں پہ اپوزیشن کر پائے گی کیا بڑا کچھ بھی عمران خان صاحب کے قلعہ کیا کر پہ سب سے پہلے تو نو کانفیڈنس کی اوپر ہی بات چل گیا دو روزہ دورہ ہے ان کا تو پھر تیزی کس بات کیا حارون صاحب ظاہر ہے تیزی ہوگی مدلہ مدلہ وہ اپنا کوششیں کر رہے ہیں تو آخر میں اس میں حرکت تیزی ہوتی ہے صحیح ہے لیکن حارون صاحب چند دن تو باقی رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہونے میں اور چھے مارچ کی ڈیٹ جائے ہیں اس کو خلط ملط نہ کریں لانگ مارچ نہیں ہوگا پہر اس کے کیا ضرورت رہ جائے گی لیکن وہ کیا سارا بندوں کو سوچ چکا ہے یہ کوئی صاحبان کی ٹکی ہے جو بازار سے جا کے لے آئیں گے اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا وہ پنجابی میں کما رہا ہے مہنڈکوں پانچ سہر مہنڈک تولنا مہنڈکوں کی پانچ سہری وہ یہ مہنڈک ہیں آج تک کسی حکومت کے خلاف کونسی نوع کانفرنس کی موپ کامیابی ہے ویری ویر ایک دو مثالیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوتا ہے یا سسٹینڈ ایجیٹیشن سسٹینڈ طبیل ایجیٹیشن کے بعد ماشراللہ لگتا ہے تو سب ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے صورتحال اس طرح بھی جا سکتی ہے نہیں ابھی تو اس کے اثار نہیں ہیں لیکن یہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ افرات افری پھیلے بد امنی کا خطرہ ہو مہنگائی اور بڑھنے کا خطرہ ہو افرات ازار اور بڑھنے کا خطرہ ہو سو ڈالر پہ تو چلا گیا آج پٹرول ٹھیک ہے اور لگی ہوئی امریکی لابی کہ اس کو جانا نہیں چاہیے وعدہ توڑ کے بیٹھ جائے یعنی امریکہ سے تو کچھ ملے گا نہیں تو جو روس ہے وہ انرجی کا کرائیس ہے انڈسٹری کس چیز پہ چلتی ہے انڈسٹری مہیشت ہوتی انڈسٹری ہے آج کی دنیا میں مہیشت زراد کا تو بائیس بھی ست حصہ ہے ضرور اور یہ کم ہوتا جائے گا وقت گدرنے کے ساتھ اگر انڈسٹری لائزیشن ہوتی ہے تو انڈسٹری کے لیے چاہیے اپنا انرجی اور انرجی آزربائی جان سے وہ افغانستان کے باٹا تک بنا چکے روسی کمپنی بنا رہی یا وہ کسور تک گیارہ سب کا کلومیٹر کی بنانے اس کے لیے وہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے چینیوں تو ایمیل ون کے فنٹس بھی روکے ہوئے ہیں تو بھائی وہ اپنا اس سیچویشن میں مجھے نہیں لگتا کیسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب ہارچ ٹریڈنگ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے باتیں آ رہی ہیں سامنے کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی تو اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوگا پھر ملایا ہوگا نہیں ملایا ہے وہ کوئی اپنی گردن پیش کرتا ہے کبھی کسی نے اپنی گردن پیش کیا کہ مجھے مار ڈالو یہ جو دستخط شدہ تحریک چل رہی ہے اپوزیشن کے اندر کہ اپنے ارکانے اسمبلی سے ہم دستخط کرا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں جھوٹے ہیں دستخط کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وعدہ کیا تھا کوئی قرآن اور عدیس ہے یہ دستخط یہ کوہ سینکڑوں ورس ہے یہ لودیوں کے ساتھ ہے یہ شیرشہ سوری کے ساتھ ہے یہ وہ سید برادران کے ساتھ ہے یہ مرٹوں کے ساتھ ہے یہ سکھوں کے ساتھ ہے یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہے ان کیا ان کے دستخط اور کیا ان کے بادے وعید ٹھیک ہے چلی آپ نے وزیراعظم کے دورہ روس کی بات کیا اور اس سب کچھ ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کس دورے کے حوالے سے غلط انفومیشنز دے رہے ہیں سب وہ ٹاسکرنے کوشش کر رہے ہیں اس دورے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا اور یہ بلکل غلط فیصلہ ہے ایسی صورت میں رشیہ کا دورہ کرنا بلکل غلط ہے عمران خان صاحب بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں یہ میڈیا پر یہ چرچہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کو بسیکلی یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا بچگانہ باتوں کا میں کیا جواب دوں چل رہی ہے میں نے آپ جواب دے دیا نا انرجی چاہیے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ توڑ دیں چین بھی ناخوش روس بھی ناخوش امریکہ تو آپ کے وہ تو ٹیلی فون کرنا کیا ہے ٹیلی فون رسمی سا ایک ٹیلی فون کر دے وہ بارک بات دے دیتا یا بیسے ٹیلی فون کرتا کوئی واقعہ ہوتا ہے ٹیلی فون کرتا یہ نہیں ایروگنس کا تو یہ عالم ہے آپ کو امریکہ سے جو ملے گا اپنی احمیت کی بنیاد پر اور اگر کوئی دباؤ پیدا کر سکتے اس کی بنیاد پر ملے گا یہ سنٹرل ایشیا کا دروازہ ہے پاکستان افغانستان میں اگر وہ کسی کی نہیں سنتے تھوڑی بہت اگر سنتے ہیں پاکستان کی سنتے ہیں ان کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں افغانستان کا مہتا جاتا ہے سامان کہاں سے جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے زمینی راستہ ان کا کوئی سمندر تو نہیں ہے صحیح کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے کی مدد تو وہ اپنا مسئلہ ہوا نا ان کا حال اندام تو ہمیں پہ ہے نا تو دورہ کا ترک کر دینا کہ ہمارے پاس تو روس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں مسئلہ تو انرجی کا ہے تو آپ کے پاس ہو ہر روسی اوبرکوٹ پہنتا ہے آپ ہیں اپنا ایک کروڑ اوبرکوٹ بیچ لیں وہ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو باقی دنیا کو دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے جو ٹیکسٹائل وغیرہ ہے تو امریکہ کیا پاکستان کی ٹیکسٹائل امپورٹ کرنے بند کر دے گا یہ مہمکن ہے وہ کبڑ رہا رہے تھے وہ سعودی رو سے پاکستانی ورکروں کو نکال دیں گے یعنی اپنی اکانومی کا بٹا بٹا دیں گے کوئی ٹیچر کہیں پڑھا رہا ہے کہیں کہ فورمین ہے کوئی انجینئر ہے آرمی ہے مینٹیننس کے لئے اسلے کی کے لئے ایڈوائزرز ہیں وہ ایک سسٹم کا حصہ تھا مشین میں سے کچھ پرزے تو نہیں آپ ایک دن نکال سکتے پھر کیا ہوا تھا اس وقت تارس کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا چیزیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے حارون صاحب یہ تو ماننا پڑے گا کہ رشیہ کے اوپر اس وقت ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہے اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں ترہ ترہ کی اعلانات ہو رہے ہیں مختلف چیزیں ان کی فریز کی جا رہی ہیں اساسے ان کے منجمد کیا جا رہے ہیں ایسے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کھلے محول کے اندر ملاقات کیسے ممکن ہو پائے گی کھلے محول کے اندر ملاقات ہو تو گئی کوئی آدمی مجھے کہے کہ پانی کی بوتل کانس ہے میں کہوں گا یہ ہے پانی کی بوتل موجود ہے آئے گی کہ کیا سہول ہے ہو تو گئی ملاقات نہیں پیوٹن کے ساتھ تو کال ان کی ملاقات ہوگی نا نہیں ہو گئی ملاقات ہوگی بلکل لازمی ہوگی اب یہ کیا سوال ہے سوال کا کیا جواب دیا جائے یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم کرسی پر کیسے بیٹھ ہو گئے میں بیٹھ جیسے روز بیٹھتا ہوں بیٹھ جاؤں گا یہ کیا پچھگانہ بات ہے کہ ہمارے پاس روز کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے کچھ نہیں وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لئے جا رہے ہیں وہ تو اپنی تجارت باقی وہ ٹھیک ہے اس پر پابندیاں لگیں گی اب اس پہ آ جائیں اب چھوڑ دیں وہ رابطہ نہیں ہو سکا بات یہ ہے کہ وہ حکومتی شخصیات کے ارکان پارلیمنٹ کی وہ تعداد بھی بتائی ہے انہوں نے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان پہ اولادی اسی بلین ڈالر کے احساسے ہیں روسی جو عرب پتی ہیں برطانیہ میں وہ گیس کی پائپ لائن کا میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں اور بہت سی چیزیں ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے بغائر کلکولیٹ کیا ہے دنیا میں شترنج کے سب سے اچھے کی لڑک کہاں پیدا ہوئے تھے for decades and decades رشیہ میں صدیوں تک انہوں نے جب میں چین کے بارے میں کہا تھا نے ایک دنہ آپ سے ارز کیا تھا کہ ایک صدی پوری جس کو وہ کہتے ہیں ذلت کی صدی توہین کی سو سال تیمور درائے والگا تک پہنچا تھا چنگیز خمی روسیوں نے صدیوں تک مصیبتیں اٹھائی ہیں جو قومیں ان مسائب سے گزرتی ہیں نپولیون نے حملہ کیا تھا روس پہ ہٹلر نے بھی حملہ کیا تھا روسی نیشنلنزہ بہت طاقتور ہے وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے نقصانات تو ہوں گے بہت لیکن کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یوکرین کے ایسٹس کیا ہیں میرے پاس آپ جبانی تو ہر چیز یاد نہیں رہتے لکھے ہوئے ہیں انبلیویبل ایسٹس ہیں اور وہ پورا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے اب یہ رفتہ رفتہ کھلے گا کہ اس سیچویشن میں تجارتی پابندیاں لگ جائیں گی برطانی ندل لگا دی ہیں اور لگائیں گے یورپ کے ساتھ یورپ جو ہے پانچ گناہ قیمت پہ گیس خریدے گا امریکہ سے امریکہ ایک ساتھ یورپ کی سرد تو نہیں لگتی بیچ میں تو بہر اوکیانوسا ہے آدمی تھک جاتا ہے اس سمندر کو دیکھتے دیکھتے اکتا آ جاتا ہے جب جہاز میں آمالا کے جہاز تو ظاہر ہے بہت تیز رفتاری سے اڑتا ہے چند گھنٹے ہوتے ہیں لیکن مسلسل پہ ہم ایک سمندر ہے وہ گیس وہاں سے آئے گی گیس سب سے زیادہ روز کے پاس ہے سیکنڈ لارجس پروڈیوسر وہ آئل کا ہے آگ کو آئل مل سکتا ہے وہاں سے گیس مل سکتی ہے وہاں سے طریقہ کیا کہ میں نہیں کہا سکتا بارہ تو دنیا جو ہے اس کی متحمل ہی نہیں ہے کہ یہ کشیدگی بہت پھیلے ٹھیک مفاہمت کے سوال چینی نے کیا کہا ہے چینی نے کہا جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں یوکرائن کو اصلہ دے کے جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور الزام دوسروں کو دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ مخالفت مضامت اقوام اتدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس کو قابض فوج کہا جائے گا یورپ بھی یہی کہہ رہا ہے لیکن یورپ کا انصار وہ چین سے ٹیل کریں گے چینی کرنسی میں میرا خیال متبادل بینکنگ کا ایک نظام بھی انہوں نے کچھ اشارے میں لہن کیا ہے یعنی کہ ڈالر کو توڑنے کے متبادل ایک کرنسی اب سامنے آسکتا ہے ایران کے ساتھ آلڈی ان کے تعلقات اچھی ہیں ترکی کے ساتھ صدیوں کی مخاصمت ان کی کم ہونے لگے گی وہ ایران کی مدد کریں گے سیریہ کی مدد کریں گے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے ٹھیک ہے یہ کھیل تو شروع ہوا چین کی مخاصمت سے ادھر پھر لیکن یہ ہے کہ وہ نفرت ان کی روسیوں کے خلاف بہت ڈیپ ہے گہری ہے چین میجر پلئر ہے وہ دیکھیں اب اس میں کیا کرتا اردا کرتا ہے یوکرین کے سفیر نے پریس کانورس کیا کہ ایران خان صاحب وہاں مسالت کریں اور مدد کریں اور روسیوں کو سمجھائیں ایران خان صاحب کیا سمجھا سکتا ہے بلکل وہی بات تھا ارنسہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی یوکرین کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بڑے اچھے ہیں دیفینیٹلی یہ دورہ اچھے 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 ہیں ایران خان صاحب اس میں کیا کریں گے ایران خان صاحب کا یہ ایجنڈا نہیں ہے ایران خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے جو بہت مشکل ہے ٹائٹ روپ پہ چلنا ہے جس کے لیے تنہ ہوئے رسے پہ چلنا پڑے گا کہ کسی بلاک کا حصہ بنے بغیر لیکن اس فکرین کا ایک اور مطلب بھی ہے امریکی بلاک سے تو نکل گئے نا آپ جو نکل ہی چکے ہیں فوج بیزار ہے آلموسٹ نہیں نکل چکے آلموسٹ کیا مطلب ہے فوج بیزار ہے عوام بیزار ہے امریکہ سے